اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر نکال دیتا ہے اب وہ کیونکہ قریب ترین جو میدے کے قریب ترین جسم سے باہر نکالنے کے لیے راستہ وہ موہ ہی ہے اس لیے پھر وہ میدہ موہ کو استعمال کر کے زہریلے مواد کو باہر نکال دیتا ہے اسی کا نام الٹی ہے اب یہ جسم کی ایک خاص ضرورت ہے اب اگر اس زہریلے مواد کو روکا جائے دوائیاں کھا کے یا کسی بھی طریقے سے آپ اسے روکنے کی کوشش کرنے جیسے ہمارے ہاں عمومن یہ رواج ہے کہ الٹی آ رہی ہے تو لوگ الٹی روکنے کی دوائی لے لیتے ہیں میڈیسن لے لیتے ہیں کوئی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں جی الٹیاں آ رہی ہیں پھر الٹی اس لیے آ رہی ہے کہ اندر تضابیت اور زہریلہ مواد ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر الٹی آنا بند ہو جائے گی آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پانی بافر مقدار میں پیتے جائیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو لیکن الٹی روکنا ایک نقصان دے عمل ہے اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ذرا آپ سماعت فرما لیں پہلا جو ہے وہ ہے جسم پر کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے الٹی روکی ہوئی ہے اور وہ الٹی کے اندر تضابی ہے تو پھر وہ خون میں شامل ہو کے پورے جسم میں چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خون گندہ ہو جاتا ہے اور جسم میں کھجلی ہوتی ہے دوسرا ہے بدن پر دبے بڑھ جاتے ہیں یہ وہی ذہریلا مادہ ہے جو خون میں جاتا ہے اور پھر وہ سکین میں پہنچتا ہے اور وہاں پر دبے بڑھ جاتا ہے مختلف طرح کے دبے ہو سکتے ہیں تیسرا ہے غزہ سے نفرت ہو جاتی ہے کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی اندر تضابیت اور ذہریلا مادہ رکا ہوا ہے جب تک جسم اسے باہر نہیں نکال لے گا تو پھر وہ کوئی بھی نئی چیز اس وقت تک نہیں کھائے گا اور بھوک بھی نہیں لگے گی جب بھوک نہیں لگے گی تو باہر پڑا ہوا کھانا آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس سے نفرت ہو جائے گی تیسرا ہے کہ چوتھا ہے کہ سارے جسم کا خون گندہ ہو جاتا ہے الڈی روکنے کی وجہ سے کیونکہ وہ تضابیت اندر رکی رہے گی تو پھر وہ حیثہ حیثہ جسم اپنے اندر ہی پھیلا دے گا کیونکہ باہر اس سے نہیں نکل رہی اور آخری ہے کہ اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں الڈی روکنے سے وہ بڑی خطرنا قسم کی بیماریاں بہت رسول نے کہ سوجن پورے جسم میں سوجن یا کسی خاص حصے میں سوجن ہو سکتی ہے کوڑ ہو سکتا ہے یرکان ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے اور دیگر کئی قسم کی اور بیماریاں بھی لہاک ہو سکتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کبھی الڈی کو نہ روکیں بلکہ ہر ہفتہ میں دو دفعہ یا تین دفعہ پانی پی کے چار پانی گلاس خود اُلٹی کرنے کی کوشش کر رہے نہار موہ آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ جسم کا زہری لمادہ باہر نکلتا رہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ